ایسے تو عیسیت سینکڑوں، ٹکڑوں، جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئی ہے لیکن ان کے مشہور ترین اور موسر جدید گروپس تین ہی ہیں نمبر ایک کیتھولک یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں لیکن اس معنی میں نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا بلکہ بیٹا اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام نے عیسیٰ کی شکل میں ظہور کیا اور یہ لوگ تسلیس یعنی ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں یعنی کہ باپ اللہ، بیٹا عیسیٰ اور روح القدس کو ملا دیا جائے تو ایک خدا بنتا ہے نمبر دو پروٹسٹنس یہ لوگ بھی تسلیس ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں یعنی کہ باپ اللہ، بیٹا عیسیٰ اور روح القدس کو ملا دیا جائے تو ایک خدا بنتا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جنا ہوا بیٹا مانتے ہیں آرثورڈاکس یہ عیسائیوں کا تیسرا فرقہ ہے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں ان کے نزدیک خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظہور کیا ارثوڈوکس کی زیادہ تر تعداد رشیا، ارمینیا اور ایشیائی ملکوں میں موجود ہے جبکہ کتھلک یورپین عیسائی ہیں پروٹسٹنس عام طور پر امریکہ یا یورپ کے کچھ ملکوں میں پائے جاتے ہیں یہ عیسائیوں کا جدید مذہب ہے اس کے علاوہ ایک چوتھا فرقہ جو بہت محدود تعداد میں دنیا میں موجود ہے اسے جہواز مٹنس کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور جس طرح اللہ نے باقی رسولوں کو بھیجا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا یہ عیسائیوں کا سب سے چھوٹا گروہ ہے اس کا چھوٹا ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس گروہ کی اکثریت دعوت حق ملنے پر مسلمان ہو چکی ہے اور دوسری وجہ عیسائیوں میں موجود لنڈے کے غازی ہیں جنہوں نے اس گروہ کو گستاک ٹھہرا کر ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے